بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان اور سارے پاکستان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں کیونکہ پچھلے پانچ برس سے میں اسی چیر پر بیٹھ کر آپ کو خوش آمدید کہتا رہا ہوں آج تھوڑی سی تاریخیر اس لیے ہو گئی کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامباد میں جنگلی حیات بہت مثلا میں نے جت کبرے سام دیکھے ہیں بڑے خوبصورت وہ چیزیں بھی دیکھی ہیں جن کا نام نہیں لیا جا سکتا اسلامباد میں بہت ہوتی آج راستے میں میں نے ایک سلور فاکس دیکھے یعنی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی خوبصورت تھی لومڑیاں عام طور پر چالاک ہوتی ہیں دیکھنے وہ خوبصورت بھی ہوتی ہیں اور ہر قسم کی لومڑیاں اور یہ سلور رنگ کی تھی تو تھوڑی دیر ٹھہر کے میں نے اس کو دیکھا اس لیے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی خواتین وزرات آپ شاید تھوڑے سے حیران ہو رہے ہوں گے کہ میرے بال کالے ہوا کرتے تھے میں نوجوان ہوا کرتا تھا اور آج یہ چہرہ بھی قدر بوڑا ہو چکا ہے اور بال بھی سفید ہو چکے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مارننگ ٹرانسویشن میں اور اس مارننگ ٹرانسویشن میں تیس برس کا فاصلہ آیا اور یہ فاصلے تیہ کرتے کرتے ہم بوڑے ہو گئے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں آج میں لہور میں ہوں اور لہور میں بھی جنگلی حیات کی کمی نہیں ہے میں اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا ورنہ یہ سینسر کر دیں گے تو آج مارننگ ٹرانسویشن جو ہے ایکس ویس کی ایس پریسو اس کی پہلی سال بھی رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ میں ایک مدد سے سوائے جو کتابوں کا تفسرہ ہوتا ہے میں کسی چینل پر نہیں گیا بہت عرصہ ہوا کہ میں کسی بھی چینل پر انٹرویو کے لیے گیا ہوں لیکن آج خصوصی طور پر ایک طور پر وقار کے لیے آیا ہوں اس کا میں شکر گزار کیونکہ یہ کتابوں کے اوپر جو میں تو سرسلی گفتگو کرتا ہوں لیکن اس کو سجاتا ہی ہے یعنی میرے لفظ ہوتے ہیں ان کو یہ جس طرح ڈاکومنٹری کے طور پر پیش کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سفر ناوہ نگار بہت خوش قسمت ہوتا ہے ناوہ نگار بھی کیونکہ ایک سفر تو اس نے کیا ہوتا ہے نا سات آٹھ روز میں اور جب وہ لکھنے بیٹھتا ہے تو چھ سات ماہ لگتے ہیں اور وہ چھ سات ماہ وہ اس سفر میں گزارتا ہے وہ ریلیو کرتا ہے مثال جب میں نے غارِ حرا میں ایک رات لکھی تو ایک رات تھی نا لیکن لکھتے ہوئے میں چھے مہینے غارِ حرا میرا یہ دو تجربیاں ہیں کہ پہلا ایک اوریجنل سفر پھر لکھنے کا سفر لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ ایک تیسرا سفر ہوئی ہے جو ایکسپریس کے حوالے سے میں نے کیا میری کتابوں کے حوالے سے جو پروگرام یہاں پہ ہوئے میں نے ایک مرتبہ پھر ان تمام جو سفر تھے جو دیوانگی تھی جو اشتوفتگی تھی جو جنون تھا وہ سارا کچھ میں نے پھر ریلیو کیا اور ایک مرتبہ پھر وہ سارے سفر کیے میں ان کا شکر بزار ہوں اور آپ شاید انہیں جانتے ہوں یہ جو کپل بیٹھا ہوا امران ہیں اور حرملہ ہیں میں ان کے لیے بھی یہاں پہ حاضر ہوں اور ان کو مبارک بات دینے کے لیے سار بہت شکریہ کیونکہ میں کوئی دعوے نہیں کرتا ہوں ایک دعوے میں کرتا ہوں کہ ماننگ ٹرانسویشن کو میں جانتا ہوں کہ یہ کیا بلا ہے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی بلا ہے اور یہ آپ کو کھا بھی سکتی ہے اس کی شورت آپ کو کھا سکتی ہے اس کی مناطمی آپ کو کھا سکتی ہے اس کی ریگولیٹی آپ کو کھا سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ لوگوں کا حسد شورت کے حوالے سے وہ بھی آپ کو کھا سکتا ہے لیکن آپ نے ان سب چیزوں کو اوائٹ کیا اور جس طرح آپ نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا اور جس طرح مختلف جو سبجیکٹس ہیں ماننگ ٹرانسویشن کو میں نے بلائس لیے کہا کہ مختلف لوگ آتے ہیں آپ کے سامنے مختلف پیشوں کے آتے ہیں مختلف طبیعتوں کے آتے ہیں ان کی نقصیات مختلف ہوتی ہیں ان کو ان کے مطابق ٹریٹ کرنا یہ بہت مشکل کام تھا میرے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ فقیر کے پاس اور تو کچھ نہیں ہوتا سوائے بھیق ہوتی اور وہ ہی تقسیم کر سکتا ہے اور وہ بھیق میرے پاس جو ہے کریٹیوٹی کی ہے یہ میری کتاب ہے جو اب آئی ہے میرا جیر تو یہ چاہتا تھا کہ تمام کتابیں آپ کی خدمت نے آج سالگرہ کے موقع پر پیش کروں لیکن وہ ستر سے زیادہ ہیں مجھے ان کے نام بھی نہیں یاد میں کہا کرتا ہوں کہ میں اس شیخ کی طرح ہوں جو بچے تو پیدا کرتا ہوں ان کے نام نہیں یاد رکھتا تو وہ ستر کتابیں لانے کے لیے دو خچر درکار تھے اور میں ایک ہی تھا تو اس لئے میں اپنی تازہ ترین کتاب جو ہے کیوبا کہانی وہ میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت شکریہ سید یہ آپ کی بیرڈے کے حوالے سے ہے اس کے اوپر میں بعد میں سائن بھی کر دوں گا میرا خیال ہے کہ میں بہت بول چکا اب بولنے کی باری ہے امران کی اور ارملہ کی اور میرا شکریہ نہ ادا کیجئے گا میں اپنی مرضی سے آیا ہوں میں کسی فور سے نہیں آیا یہ میرے دل کی ایک چاہتی کہ میں یہاں پہ موجود ہوں جب آپ بول رہے ہیں تو ہمارا دل نہیں کر رہا کہ ہم بیچ پہ انٹرپٹ کریں ہمیں اتنا اچھا لگ رہے آپ کو سننا ویسے تو ہمارے لئے یہ اونر کی بات ہے کہ آپ ویسے ہم آپ کو سیگمنٹ کی شکل میں اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھتے لیکن آج آپ ہمارے سیٹ پر آئے ہیں یہ کہنا چاہتی کہ آج آپ کو لائیو دیکھا بلکل لائیو دیکھا ایک سر یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو ہوتا ہے پڑھنے والا تو وہ ایکسائیٹ ہو جاتا آپ کو دیکھو لے اس نیچرول کہ جس چھو نے تیس چالی سال سے آپ کو پڑھا ہے اور یک دم کسی محفر میں کسی لٹری فیرسٹیبل میں کئی اس سے ملاقات ہو جاتی تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کہوں تو مثلا ایک ساب مجھے کہ سر میں آپ کی سپرنامیں پڑھتا رہا ہوں اور میری بڑی خواہش ہے آپ سفرنامیں لے میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کبھی سفر آخرت کریں اور اس کے بعد میں سفرنامہ ہے اب اس نے ایک محبت سے کہا ہے تو اسی طرح آپ کے لائیو کا یہ ہے کہ لائیو کا ترجمہ کوئی نہیں ہے مجھے زندہ ہے چنانچہ بہت سارے لوگ مجھے ملتے ہیں مارڈن پارک میں چلتے پھرتے تو وہ کہتے ہیں تار صاحب آپ کو زندہ دیکھ کر بڑی ہوتی ہو تو آج آپ مجھے حصر اللہ آپ کو زندگی دیکھ تو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ واقعی بہت خوش ہوئی اور الفاظ نہیں ہیں چونکہ جتنے بھی اس کے لئے فارمل الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں بلکہ ہم نے آپ اس سے سیکھیں اور پہلی دفعہ میں جو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اکثر لوگ آتے ہیں تو انہیں ہمیں سر کہنا پڑتا ہے لیکن آج پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ واقعی جن کو ہم سر کہہ رہے ہیں اور وہ ایک مجھے تو کلاس روم کیسی پتہ نہیں کیوں کیوں کیفیت محسوس ہو رہی ہے مجھے لگتا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا لیکن آہ لیکن آہ لیکن آہ جس طرح ایک آہ آہ ان دنوں مارننگ ٹرانسمیشن میں ختم بڑھ چکا تھا تو دبائی میں ایک شہر تھا تو خاتون کہنے لگی اچھا میری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی کہ میرا آہ انٹرکشن نہ کروایا گیا کیونکہ جب میں مارننگ ٹرانسمیشن میں تو بہت سے بہودہ لوگ میرے سامنے آتے ہیں اور میرا جین ہی چاہتا تھا ان کی شکلیں یا ان کی باتیں کہتے ہیں لیکن مجھے ان کی بہت تعریف کرنی پڑتا ہے آپ کو بھی کرنی پڑتی ہوئے چنانچہ اگر سب ہی کی تعریف ہوتی ہے تو پھر میں وہ تعریف نہیں کروانا جاتا کتن کتن نہیں بلکہ تو بہرحال انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے تو یوں سمجھئے کہ یہ جتنے بھی مارننگ ٹرانسمیشن میں نے کہا بی 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 بات یہ ہے کہ یہ مارننگ ٹرانسمیشن کہ جتنے بچے ہیں ان دنوں میں اور قربل قربل کر رہے ہیں پنجابی کر رہے ہیں تو ان میں سے دو چار تو میرے ہیں باقی پتہ نہیں کس لیکن میں بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میرے بچے ہیں